اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرف نبوی رحمت اللہ علیہ نے عبادات اسلامی معاشرت اور اخلاق و عداب پر مبنی احادیث نبویہ کا ایک جامع مختصر اور مستلط ترین مجموعہ ترطیب دیا جس کا نام اربعین رکھا اس مجموعہ کو پہلی بار دار السلام سٹوڈیو سیڈی کی صورت میں احادیث کے متن اور ترجمے کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے دار السلام سٹوڈیو اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی سیڈیز ریلیس کر چکا ہے جن میں تلاوت قرآن مجید، ترجمہ، نماز اور حج جیسی عظیم عبادات پر مشتمل کیسٹس اور سیڈیز بھی شامل ہیں لیجیے سماعت فرمائیے اربعین نووی پیشکش محمد تاریخ شاہد حدیث نمبر ایک اصلاح نیت کی ضرورت و اہمیت عن امیر المؤمنین ابي حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصیبها او امرأت ينکحها فهجرته الى ما هاجر الیه رواه البخاری ومسلم امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملے کی جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور جس کی حجرت حصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرص سے ہو تو اس کی حجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے حجرت کی حدیث نمبر دو اسلام ایمان اور احسان کے مفاہیم عن عمر رضی اللہ عنہ قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثیاب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال سخت سیاہ تھے اس پر سفر کے آثار دکھائی دیتے تھے نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا وہ آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس طرح بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹوں کے ساتھ ملا دیئے اور اپنے ہاتھ اپنی یا آپ کی رانوں پر رکھ دیئے اور کہا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تُو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں نماز ادا کرے زکاة دے رمضان کے روزے رکھے اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں تاجب ہوا کہ وہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق کرتا ہے پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تُو اللہ پر فرشتوں پر اس کی نازل کردہ کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھیں اس نے کہا آپ نے بالکل درست فرمایا پھر اس نے کہا احسان کے بارے میں بتلائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کی عبادت یوں کرے گویا تُو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اگرچہ تم نہیں دیکھ رہے پھر اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ کب آئے گی آپ نے فرمایا اس کے متعلق میرا علم تمہارے علم سے زیادہ نہیں اس نے کہا تو پھر اس کی نشانیاں ہی بتلا دیں آپ نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ لانڈیاں اپنی مالکاؤں کو جنم دینے لگیں اور تم ننگے پاؤں ننگے جسم تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو کہ وہ امارتوں کی تعمیر میں حد سے تجاوز کرنے لگیں گی اس کے بعد وہ سائل چلا گیا کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے حدیث نمبر تین ارکان اسلام عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانِ رواهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ ابو عبد الرحمن سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا حدیث نمبر چار انسان کے تخلیقی مراحل اور انجام آخرت عن ابي عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه قال حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعین يوما نطفه ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل ایلیه الملک فینفخ فيه الروح ویؤمر باربع كلمات بکتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وإن احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها اس کے بعد عامل کرتا رہتا ہے اور وہ شخص اهل جنت قاسا عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے حدیث نمبر پانچ مزمت بدعت عن ام المؤمنين ام عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفی روایت وفی روایت لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواه البخاری ومسلم ام المؤمنین ام عبداللہ حضرت عائشة رضي الله عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے دین میں کسی ایسی بات کو جاری کرے جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ بات عمل مردود ہے مسلم کی روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس کا ہمارے دین میں حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے حدیث نمبر چھے حلال حرام اور اصلاح قلب عن ابی عبداللہ النعمان ابن بشیر رضی الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعی يرعا حول الحماء يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حماء ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وحی القلب رواه البخاري ومسلم ابو عبداللہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنهما سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال چیزوں کا حکم بالکل واضح ہے اور حرام چیزوں کا حکم بھی واضح ہے ان دونوں یعنی حلال و حرام کے درمیان کچھ امور متشابع ہیں جن کی حلت و حرمت کو اکثر لوگ نہیں جانتے پس جو شخص اس قسم کی غیر واضح اشیاء سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور جو شخص اس قسم کے امور کو اختیار کرنے لگے وہ حرام میں جا پڑے گا جیسا کہ کوئی چرواہا چراغا کے آس پاس جانوروں کو چرائے تو ہو سکتا ہے کہ جانور چراغا میں جا پہنچیں خبردار ہر بادشاہ کی چراغا ہوتی ہے اور اللہ کی چراغا سے مراد اس کی حرام کردہ اشیاء ہے خبردار جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے خبردار وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے حدیث نمبر ساتھ اخلاص خیرخواہی وفاداری عن ابی رقیت تمیم بن اوسد داری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ و لکتابه و لرسوله و لأئمت المسلمین و عامتهم رواه مسلم ابو رقیہ سیدنا تمیم بن اوسد داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیرخواہی کا نام ہے ہم نے کہا خیرخواہی کس کے لیے ہو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے مسلمانوں کے حکمرانوں اور عوام کے لیے حدیث نمبر آٹھ مسلمان کے جان و مال کا تحفظ عن ابن عمر رضی اللہ عنهما ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا اللہ و ان محمد رسول الله و يقیم الصلاة و يؤت الزکاة فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنْ نِی دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ غَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمْ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں تاں کے وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کریں اور زکاة دیں جب وہ یہ کام کر لیں تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اموال محفوظ کر لیں گے سوائے کسی اسلامی حق کے اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا حدیث نمبر نو اطاعت رسول کی فرضیت اور کسرت سوالات کی ممانات عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنه قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما نهیتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ رواهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمْ سیدنا ابو حریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں تمہیں جس کام سے منع کروں اسے باز رہو اور جس کام کا حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے کسرت سوالات اور انبیاء سے اختلاف نے حلا کر ڈالا تھا حدیث نمبر دس عقلِ حلال کی اہمیت اور قصبِ حرام کی مزمت عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طيب لا يقبل إلا طيبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلين فقال يا ایها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال يا ایها الذین آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغضی بالحرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكْ رواه مسلم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے اور اللہ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے اے میرے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو اور اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا اے ایمان والو ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اس کے بعد آپ نے اس شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرے اس کے بال پر آگندہ اور خود غبار آلود ہو وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر یا رب یا رب کہے مگر اس کی حالت یہ ہو کہ اس کا کھانا پینہ لباس اور غزہ ہر چیز حرام ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہو حدیث نمبر گیارہ اجتناب شبحات عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ریحانتہ رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الى ما لا یریبک رواہ النسائی والترمذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کی خوشبور ابو محمد سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حفظ کر رکھا ہے جو بات تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے ترک کر دو اور جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اسے اختیار کرو حدیث نمبر بارہ مسلمانوں کا غیر متعلق امور سے اجتناب و احتراز عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکو ما لا يعنی رواہ الترمذی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں حدیث نمبر تیرہ اسلامی اخوت اور تکمیل ایمان عن ابی حمزت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری و مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابو حمزہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا جتک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے حدیث نمبر چودہ خون مسلم کی حرمت اور جواز قتل کی تین سورت ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدا ثلاث الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینه المفارق للجماعة رواه البخاری ومسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تین سورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں نمبر ایک شادی شدہ زانی نمبر دو جان کے بدل جان یعنی قاتل اور نمبر تین دین کا تارک جماعت سے علیہ کی اختیار کرنے والا حدیث نمبر پندرہ اسلامی آداب مواشرک عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فليقل خیراً او ليصمت ومن كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فليقرم ضیفہ رواہ المخاری و مسلم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے اور جو شخص اللہ کو اور یوم آخرت کو مانتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے حدیث نمبر سولہ غصے سے ممانعات سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ مجھے وسیعت فرمائیں آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس نے بار بار اپنا سوال دہرایا تو آپ نے بھی ہر بار یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو حدیث نمبر سترہ ہر کام سلیقے سے اور ہر ایک سے حسن سلوک عن ابي علاش الداد بن اوسر رضی اللہ عنه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ کتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم سیدنا ابو یعلا شداد بن اوسر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے پس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب زباہ کرو تو بھی اچھے طریقے سے زباہ کرو تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری کو خوب تیز کر لو اور زبیحے کو راحت پہنچاؤ حدیث نمبر اٹھارہ تقوی اور حسن اخلاق عن ابي ذر جند بابن جنادت وابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق الله حیث ما كنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواہ الترمذی سیدنا ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف دل میں رکھا کرو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو حدیث نمبر انیس تقدیر اور تبکل عن ابل عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام اینی اعلمك كلمات احفظ اللہ يحفظك احفظ اللہ تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشیء لم ينفعوك الا بشیء قد كتبه الله لك وان اجتمعو على ان يضروك بشیء لم يضروك الا بشیء قد كتبه الله عليك رفعت الاغلام وجفت الصحف رواه الترمذج وفي رواية غير الترمذج احفظ اللہ تجده امامك تعرف الى اللہ في الرخاء يعرفت في الشدة وعلم ان ما اخطأك لم يکل لیصیبك وما اصابك لم يکل لیخطئك وعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسراء سیدنا ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تمہیں چند مفید باتیں بتاتا ہوں تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر یعنی اس کے احکام کی پابندی کر وہ تیری حفاظت کرے گا تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر جب تو مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مدد ماغ یاد رکھ ساری دنیا جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تجھے کسی بات کا فائدہ اور نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے اور اگر سارے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہو قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خوشک ہو چکے ہیں اس حدیث کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے ترمزی کے علاوہ دوسرے محدثین کی روایت میں یوں ہے تو اللہ کے آکام کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا تو خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کر وہ تنگ دستی کے وقت تیری مدد فرمائے گا یاد رکھ جو چیز تجھے نہیں ملی وہ تجھے مل ہی نہیں سکتی تھی اور جو کچھ تجھے مل گیا اس سے تو محروم نہیں رہ سکتا تھا یاد رکھ اللہ کی مدد سبر سے وابستہ ہے اور تکالیف و مسائب کے بعد کشادگی اور فراقی آتی ہے اور تنگی کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے حدیث نمبر بیس شرم و حیاء جزو ایمان ہے عن ابی مسعود عقبت بن عمر الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو مسعود عقبت بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو باتیں پائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تو حیاء چھوڑ دے تو جو دل چاہے کر حدیث نمبر اکیس اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس پر ثابت قدمی عن ابی عمر وقیل ابی عمرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم رواہ مسلم سیدنا ابو عمر یا ابو عمر سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی واضح بات فرمائیں کہ اس کے متعلق مجھے آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے آپ نے فرمایا تو کہہ میں اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے حدیث نمبر بائیس فرائز اور حلال و حرام کا التزام عن ابي عبدالله جابر ابن عبدالله الانصاری رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارائیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات وصمت رمضان و احللت الحلال و حرمت الحرام و لم ازد علا ذالک شیئا ادخل الجنہ قال نعم رواہ مسلم ابو عبداللہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فرمائیے اگر میں صرف فرض نمازیں ادا کروں صرف رمضان کے روزے رکھوں حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ کوئی عمل نہ کروں تو کیا میں جنت میں جا سکوں گا آپ نے فرمایا ہاں موسیقا موسیقا موسیقا